اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ جو ہے سب خوش ہوں گے اچھا ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈسکرائب دی ٹرم گورنمنٹ اینڈ کمپریہنسیولی ڈسکس اٹھ ویریس آرگن یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ایکسپلین کریں اور جو اس کے ویریس آرگنز ہیں ان پہ بات کریں تو اس سوال میں دو اسپیکٹس ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مختلف آرگنز بیان کریں اس سوال پر آنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ ہم سٹیٹ لیجسلیشن جوڈیشری اور تیسرا جواب کے گورنمنٹ کا آرگن ہیں اگزیکیٹیو اور ساورینیٹی ان چار پانچ سوالوں کو جو ہیں ہم کور کر چکے ہیں تو یہ ہمارا چٹا سے ساتھوہ سوال ہے ٹھیک ہے جس کو ہم اس پہ بات کریں گے یہ آپ کے ایک قسم کے نوٹس بھی ہے اور آپ کا ایک قسم لیکچر بھی حساب کر سکتے ہیں اور آپ ایک قسم کا سوال بھی ہے سو گورنمنٹ is the political agency شروع کریں گے گورنمنٹ is the political agency یہ ایک political agency of the state ہے میں آپ سے کہتا ہوں سوال میں جو میں معمول کہتا رہا ہوں کہ سوال میں تین اسے ہوتے ہیں introduction پھر body پھر conclusion میں اس کو underline کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ آسکے کہ یہ اس کا introduction ہے گورنمنٹ is the political agency of the state یہ state کا political agency ہوتی گورنمنٹ that formulates the will of the state جو state کے خواہش کو ظاہر کرتی there are three important organs of the government اب دیکھو گورنمنٹ تو ہو گیا گورنمنٹ کیا چیزیں اب اس کے organs کیا ہے three important organs of the government which through which the government is formulated تین مختلف organs ہوتے ہیں جو important organs ہوتے ہیں شاخیہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جس کے وجہ سے گورنمنٹ بنتا ہے which are legislature جو کہ legislature ہے executive ہے and judiciary legislature legislature makes laws legislature laws بناتی ہے executive implement these the laws those laws ya the laws un laws کو executive implement کرتی ہے ڈگے گئے while judiciary takes decision according to ڈہزار جو judiciary ہے وہ in laws کے مطابق جو ہے decision کرتی ہے اب ان کو ایک یہ کر کے ہم define کریں گے سب سے پہلا یہ جو تین ارگنیز پہلا legislature legislature is the law making body یہاں سے یہاں بہت important ہے یہاں دیکھ لو یہ بہت important ہے یہ اس کا topic sentence ہے legislature is the law making body legislature law making body ہے it can be unicameral or bicameral یہ unicameral بھی ہو سکتی ہے bicameral بھی ہو سکتی ہے the unicameral legislation merely consist on the national assembly unicameral legislation میں صرف national assembly ہوتی ہے ٹھیک ہے on the other hand on the other hand ڈوسری bicameral bi-cameral کیا ہوتا ہے bicameral legislation means when the legislating body comprises of both of the houses both the senate and the national assembly can be unicameral ڈوسری کیا کرتے ہیں select کرتے ہیں while senate members are elected on the equality basis جبکہ senate کے جو members وہ equality کی بنیاد پر یعنی کہ اگر پھورا پاکستان ہے اب پنجاب میں سے زیادہ ہوں گے national assembly میں کیونکہ پنجاب کی سیٹے زیادہ ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ population کی بنیاد پر منترشب ہوتے اور سینٹ میں سب صوبو کے جو اختیارات ہے سب صوبو گورنمنٹ یہ ارگن ہے دوسرا ارگن ہے اس مین فنکشن is to made and to implement the legislative laws اس کا مین فنکشن کیا ہے to implement the legislative laws یعنی جو بنائے گئے laws ہیں ان کو implement کرے ٹھیک ہے میں سوری اس کو میں اندرلائن کرتا ہوں ٹھیک اس طرح the executive several functions to perform اس کے several functions more the executive along with this function is several kinds is singular executive plural executive titular executive real executive presidential and parliamentary executive single water جس میں ایک ونا رکھ ہے plural جس میں دوسر زیادہ ہوتے titular جو براینام ہوتا ہے وزیریعظم کے پاس تمام اختیارات مگر جو آپ کا president ہے وہ titular ویسے executive میں بیٹھ ہو ہے real executive جس کے پاس پوری اختیارات جو اختیارات جو اصل اختیارات پارلیمنٹ پرلیمنٹ پرلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں presidential executive president جب president کے پاس اختیارات جائے and parliament executive جب parliament کے پاس 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 اختیارات جائے ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس the judiciary judiciary is third organ of state یہ state کا تیسرا organ آپ اس کو اس طرح نہیں کہ سکتے ہے the third organ of government of government its purpose is to take decisions according to which are formulated by the legislature اس کے اصل مقصد یہ ہے کہ ان law کے مطابق پیصلہ کریں جو legislature نے بنایا ہے there are four types of judiciary 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 6 جو چھ ٹائپ ہوتے ہے which are the civil courts اس میں civil courts جو عام شیری وغیرہ ہوتے اس پہ سے ان کی cases ڈیل ہوتے ہیں criminal courts چاہاں پہ criminal cases ہوتے administration court and special courts or special courts بھی ہوتے اچھا اب ہم آتے ہی اس سوال کا conclusion کیا ہے thus government is the combination of three indispensable organs which comprises the legislative administrative and judiciary یعنی کہ آپ کے پورے سوال میں ایک خلاصہ جہاں پہ بیان کر رہا ہو یہ ہے کہ government تین مختلف تین اصل جو organs ہیں ان کی یہ ہے ان کی کمبینیشن ہے جو کہ legislative administration اور judiciary they are divided into sub kind they all have their own functions to be performed by them جس کو perform کرتے ہیں among them the legislature frames the laws legislature laws کو پرمی کرتی ہے administration administrations them administration on کو مطلب جو ہے ان کو implement کرتی ہے in the state and according to those laws and judiciary is bound in nutshell the three organs above mentioned are the main organs of the government which formulates the will of the state یہ جو main organ ہے جو state will formulate کرتی اچھا اب بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے رائے سے آگا کیجئے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دی اور سبسکرائب کر دی تاکہ آنے ویڈیو آپ کو پاس آنی مل سکے